ایک دن ایک چوٹی سی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا احمد نے کبھی کسی کو بری سلوک سے نہیں دیکھا تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا ایک دن احمد نے اپنے دوسروں کے ساتھ پارک میں کلنے کیا ارادہ کیا وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بچہ بیکار بیٹا تھا اور اس کا چہرہ غمگین تھا احمد نے بچے سے پوچھا کیا تم ٹھیک ہو کیا کچھ پریشان ہوئے ہیں وہ بچہ روتی ہوئے بولا ہاں میری پاس کلنے کی کچھ چیزیں نہیں ہیں اور میں اب تنہا بیٹا ہوں احمد نے دیر نہیں کی اور اپنے کیلوں کو بچے کو دینے لگا بچہ خوشی خوشی کلنے لگا اور اس کا چہرہ مسکرار سے بر گیا احمد کے دوست نے پوچھا احمد تم نے اپنے کیلوں کو کیوں دیا احمد نے جواب دیا کیونکہ کیلوں کو دینے سے میری خوشی بڑھتی ہے اور دوسری کو خوشی دے کر میں بھی خوش ہوتا ہوں دوستو یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں بھی خوشی ملتی ہے اور دوسروں کی مشکلات کم ہوتی ہے اچھی الفاظ اور انسانیت کی روشنی سے ہمارے زندگی میں خوشی اور سکون آتا ہے